فوتپی میڈیا کی جانب سے جو کتاب آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے ایک ایسے شہید کے بارے میں ہے جو اس دور کے تمام سرکٹانے والے شہیدوں کا سردار کہلائی سب سے پہلے ہم جنرل قاسم سلمانی کے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کے تحریر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رہبر معظم آیت اللہ سید علی حامنائی حفظ اللہ فرماتے ہیں ہداوند تالہ نے عزیز محسن کی جد و جہد کی بدولت ایرانی قوم کو باعزت اور سربلند کیا ہے اور ایسے نوجوان انقلاب بی نسل کی علامت اور اسلامی انقلاب کا جاری موجزہ قرار دیا ہے جنرل قاسم سلمانی نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد اس تحریر کے ہمراہ یہ کتاب اپنی بیٹی کو دی بسم اللہ تعالی سلام ہو خجیجی پر جہوجت بن گیا کس طرح زندگی گزارنے اور کس طرح رخصت ہونے پر قربان ہو جاؤں اس گلے پر جو امام حسین علیہ السلام کے گلے کی طرح کاتا گیا اور سلام ہو اس سر پر جس کی دفنگاہ شہدہ کے مولا کے سر کی طرح نامعلوم اور ارش پر لے جایا گیا ہے میری بیٹی انہیں اپنا مادل بنائیے اور ان کی اہم ترین خوشی پاک دامنی اور ہجاب ہے شہید محسن حجیجی کے والد فرماتے ہیں کتاب میں مجود شہید کے ہاندان کے افراد دوستوں اور خود شہید کی اپنی سچی یاداشتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جس طرح اس شہید کے ہون نے انقلاب اسلامی میں ایک نئی لہر دڑا دی بلکل اسی طرح یہ یاداشتیں بھی اسلامی انقلاب کی راہ میں جو دراصر ولایت اور امامت ہی کا رستہ ہے نئی نسل کے لئے مشلرہ ثابت ہوں گی شکریہ آگازِ سہن قائدِ عظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو جوانوں نے ہی تشکیل دینا ہے ہمارے جوان قائد کے حابوں کی تعبیر اور اقبال کے شہین ہیں ملک پر چھائی ہوئی میوسی کی کفیہ سے جوانوں کو ہی نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے سامنے امید تعمیر اور جدوجہد کے نئے اور تازہ نمونے بار بار پیش کیے جائے شہید خججی کا نام شاید بہت سارے جوانوں کے لئے نیا ہو اس شہید کو اپنے جوانوں سے آشنا کرانے کا مقصد اس احساس کو بیدار کرنا ہے کہ بہادر شجاہ اور جوان مرد افراد سب کے لئے مشلے راہ اور نمونہ عمل ہوتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان جوانوں کو جو وطن عزیز کی سرحد کی حفاظت کرنے میں مشغول یا پھر ملک کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ نبرد ازماں ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس رستے میں اپنی جانے قربان کی ہیں وہ سرمایہ اسلام اور افتحار ملت ہیں شہید خججی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے اگرچہ ان کا ملک اور زبان ہم سے مختلف ہے لیکن ان کی قربانی عظم استقلال اور بصیرت ایک ایسی سبیل ہے جس سے ہر صحب شعور سراب ہو سکتا ہے یہ کتاب جتنی کسی دینی مدرسے سکول کالج اور یونیورسٹی کے جوانوں کے لئے مفید ہے اتنی ہی ان جوانوں کے لئے بھی اہمیت کی حامل ہے جو کسی بھی محاذ پر وطن عزیز پاکستان کی حفاظت اور سر بلندی کے لئے کوشہ ہیں یہ کتاب کسی فلم نوول یا تریحی فکشن سیاسی و مذہبی افضانے جذباتی داستانے اور فرضی کردار یا کسی کلمکار کی خوش فہمی پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ایک حقیقی مجاہد کی جیتی جاگتی تصویر ہے اس میں آپ پھڑتے بھمبو اور چلتی گھوئی گولیوں کے بیچ میں کسی فرضی کردار کو نہیں بلکہ ایک حقیقی مجاہد کو پائیں گے ہمیں پاکستان کی حفاظت تعمیر اور سموار نے اور قائد عظم و محمد علی جنہ وہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کے لئے ایسے ہی جوانوں کی ضرورت ہے آئیے اپنی جوانوں کو تہیلاتی افثانوں، حیالی ڈراموں اور فرضی فلموں کی بجائے شہید حجی جی جیسے حقیقی شہدہ اور رول موڈل سے آشنا کرانے کا عزم کرتے ہیں راجہ ناصر عباس جوفری پیش لفظ مترجم اس کتاب میں شہید حجی جی کی زندگی کے کئی گوشوں کا آہاتہ کیا گیا ہے کتاب کو سنتے ہوئے کہیں آپ زور کا کہکہ لگائیں گے اور کہیں گہری سوچ میں پڑ جائیں گے کہیں وحف وحف کے اٹھیں گے اور کہیں اچانک خود بہود آنسو کا ایک کطرہ آپ کی پلکوں سے ٹپکے گا اور رفتہ رفتہ آپ کی ہجکیاں بن جائیں گے انقلاب اسلامی ایک عظیم موجزہ تھا جو گزشتہ صدی میں واقع ہوا اور جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج اس انقلاب کو چار دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے اور دنیا روز بروز اس کے استحکام اور بار آوری کا نظارہ اپنی چشم حیرت سے کر رہی ہے یقیناً اس انقلاب کو زندہ رکھنے میں شہدہ کا نہائیت ہی اہم حصہ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہائیت حلوس سے اس انقلاب کے لیے کام کیا اور اس راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے دھریک نہیں کیا اسی انقلاب کی یہ برکت ہے کہ آج انقلاب کے چالیس سال گزرنے کے باوجود دیندار احلاق و شجاعت کے پیکر ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے ہیں جو نہ صرف اس انقلاب کے اہداف اس ملک ایران کے کونے کونے میں پھیل کر ایک نئی روح پھونک رہے ہیں بلکہ دنیا بر میں حقیقی اسلام اور انسانیت کے پیغام کو اپنے کرداروں طرز و عمل سے اجاگر کر رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ولایت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا اسلامی انقلاب کے اہداف کو ملکوں کی سرحدوں میں محدود نہیں کیا اپنے امام رہبر کی ہدایات اور نصیختوں پر شہادت کی دہلیس تک عمل کیا اور اس انقلاب کی نشنما اپنے ہون کے ہدیہ سے کی انہی میں ایک شخص شہید خجے جی ہے جس نے اپنی اور اپنی ذمہ داریوں کی شناحت میں کتاہی نہیں بڑھتی اور اپنے مولا و آقا کے فرامین کو اپنی روز مرہ ذمہ داریوں کے نبانے میں مشل رارہ بنایا اس شہید کی اس سچائی اور احلاث نے اس کی شہادت سے نہ صرف ایران میں بلکہ دنیا بڑھ میں اسلام کے افاقی پیغام کو ایک نئی روح عطا کی ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں زندگی سے محبت ہوتی ہے اور جو اس دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور شہرت عزت اور دولت کمانا چاہتے ہیں جو لڑکپن سے لے کر بڑھاپے تک انہی چیزوں کے پیچھے باغتے ہیں اور انہی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور اکثر اوقات انہی دنیا میں اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے دوسری قسم کے لوگوں کو بھی زندگی سے محبت ہوتی ہے لیکن یہ دنیا کے لیے نہیں ہوتے جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا ہے اس دنیا میں صرف اور صرف شہادت کی تمنہ ہوتی ہے جو دنیا میں ہی شہیدوں کی زندگی گزارتے ہیں بکول شہید جنرل قاسم سلمانی شہید ہونے کے لیے شہید زندگی گزارنی ضروری ہے یہ لوگ شہیدوں سے معنوس زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں خود سے پہلے یا اپنے سات محاج پر لڑتے ہوئے شہید ہونے والوں پر رشک آتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شہادت کی راہ خموار کرنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک گناہوں اور حتاؤں سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی انسانیت اور اپنے گھر والوں کی حدبت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اپنے چھوٹوں کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں اور اپنے والدین کے قدموں پر بوسہ دینے میں اپنی دنیاوی اور آخری نجات سمجھتے ہیں اپنی خوشیاں اور گم شہدہ کے مزار پر بناتے ہیں شہدہ سے اہد احوت بانتے ہیں انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں انہیں اپنا اصواہ بناتے ہیں برے کاموں پر ان سے لاج محسوس کرتے ہیں اچھے کاموں پر ان کے حضور خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گھر کی دیواریں ہوں بستے ہوں یا دل ہوں ہر طرف شہدہ کی تصاویر شہدہ کی کتابیں اور شہدہ کی یادیں اور اقوال دکھائی دیتے ہیں ہماری حوش قسمتی ہے کہ ہم نے محسین حجی جی اور جنرل قاسم سلیمانی جیسے بہادر انسانوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ محسین حجی جی جنہوں نے اپنے امام اور پیشوہ امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنا سر کٹا کر اسلام اور انقلاب کے پرچم کو سر بلند رکھا اور وہ جنرل قاسم سلیمانی جنہوں نے محسین حجی جی کی شہادت پر فادہ کیا تھا کہ اگلے تین ماہ تک دائش کو نیستو نبوت کر دیں گے اور تین ماہ کے عرصے سے بھی کم وقت میں یہ کام کر دکھایا وہ قاسم سلیمانی جس کے نام سے تاغوت کے بدن پر خوف سے لرزت تاری ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی ملت اسلام کو اس طرح سمیٹا اور ایک جگہ جمان کیا جس کی مثال تاریخ میں شازو نادر ہی ملتی ہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح گربت میں جام شہادت نوش کر کیا جام شہادت نوش کر کے ملت اسلام کے درمیان گربت اور اجنبیت کے احساس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا وہ سلیمانی جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ تاغوت کے لئے شہید قاسم سلیمانی جنرل قاسم سلیمانی سے زیادہ ہترناک ثابت ہوں گے حجی جی اور شہید قاسم سلیمانی کو یریز کماتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہید محسن حجی جی بھی ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے صوبہ اسفہان کے شہر نجف آباد سے تعلق رکھنے والے کر رکھ دیا ہے شہید حجی جی نے اپنا سر کٹا کر دائش اور داشیوں کے کہے چہرے کو پہلے سے کہیں زیادہ بے نکاب کر دیا ہے اور تمام دنیا والوں کو دکھا دیا ہے کہ دائش نہ اسلام کا حیرہا ہو سکتا ہے اور نہ انسانیت کا مختلف محمد علی جعفری کے کلم سے شہید کے ہاندان والوں دوستوں اور ساتھیوں کی زبانیں شہید محسن حجی جی کی زندگی کے حالات پر مشتمل اس کتاب کو سننتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شہدہ کے مزاروں پر کس قدر زیادہ جاتے تھے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی شہدہ کی قبروں پر جانے کی تلقین کرتے تھے اگر کبھی کسی سے بحث کرنی ہوتی تو بھی شہدہ کی قبروں پر بحث کرتے تھے تاکہ شہدہ خود ان کے درمیان ہونے والی بحث کے شاہد رہیں اگر کراٹے سیکھنا ہوتے تو بھی شہدہ کی قبروں کا انتحاب کرتے تھے یہ اندازہ ہے کہ ایک زندہ شہید کی زندگی کا ایسا ہوتا ہے ایک زندہ شہید اور شہادت ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے ایسے ہی لوگوں کا اصلی حق ہے شہادت یہ کتاب سنتے ہوئے جو نکتہ سب سے پہلی ہماری توجہ اپنی طرف مبزول کرواتا ہے وہ ہر موقع پر اور ہر کسی سے اپنی شہادت کی دعا کروانا ہے یہ بڑے انسانوں کا حاصل ہے جہاں چھوٹے لوگ منصف اور پیسے کے لیے دوسروں کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں وہیں ایسی شخصیات لوگوں سے اپنی شہادت کے لیے دعا منگواتے ہیں اور صرف شہادت کے عظیم منزل پر فائز ہونے کے لیے ہی ان کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں شہید محسن حجی جی مروف نوہ خان رضا نرمانی یا محمود کریمی کی نوہ خانیوں کے دوران جب امام حسین علیہ السلام کے مسائب اپنے اروج پر ہوتے تھے جنہیں سن کر ہر مرد و زن گریہ کناہ ہیں اور اپنی اہلیہ اہلی خانہ اور دوستوں کو میسیج بیج بیج کر ان سے اپنی شہادت کے لیے دعا کرنے کی درحاس کرتے تھے یہ اپنی ذمہ داریاں نباتے ہوئے آہرکار شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوتے ہیں کیونکہ شہادت ہامخا ہاتھ نہیں آتی یہ بھی ایک رزق ہے اسے کمانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے شہید حجی جی بھی شہادت کو رزق ہی سمجھتے تھے ایک بار اپنی اہلیہ سے روتے ہوئے کمیل اور تکی ماموں کے شہادت کے بارے میں کہتے ہیں زہرہ انہیں تو اپنا رزق مل گیا لیکن میں رہ گیا کوشش کی ہے کہ کتاب کی باب بندی ابو آپ کے انعون اور رہبر معظم کے ان اقوال سے محوظ کیے جانے والے جنہیں شہید محسن حجی جی کی زندگی میں محوری حصیت حاصل ہے رہبر کے اس فرمان پر اپنی بات متصر کرتے ہیں جسے انہوں نے فرمایا علمی خودسازی احلاقی خودسازی بدنی خودسازی یہ بہت ہی اہم ذمہ داریاں ہیں ایسے مطالبات ہیں کہ مہارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک جوان سے چاہیں اس جوان کو بھی ان خودسازیوں کی ضرورت ہے وداوند کریم ہمیں ان شہدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے اگاہی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعائد فرمائیں اور ہماری احتتام بھی شہادت جیسی موت سے ہم کنار ہونے میں قرار دے التماس دعا موسیقی موسیقی